بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اگر ان لوگوں کے ساتھ اس کا وقت گزرے کہ جن کی موجودگی میں وہ گناہ کاری نہ سکے سبحانہ اللہ اور کہ گناہ کا سوچ بھی نہ سکے سبحانہ اللہ تو پھر اللہ تعالی نے انسان کی اس طبیعت سے اس فطر سے آگاہی پر انسان کو حکم دیا کہ تم سچوں کی سنگت اختیار کر سچوں کے ساتھ رہے ان کی صوبت اختیار کر ہمارے ہاں انسان کسی نہ کسی کو فالو ضرور کرتا ہے اس کا طبیعت کا تقاضہ ہوتا ہے وہ کبھی سیکھنے کے لیے کسی کی طرف دیکھتا ہے کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اردو بولنا کس سے سکھا سبحان اللہ پنجابی بولنا کس سے سکھا آپ کو انگریزی کیوں نہیں آئی فارسی کیوں نہ آئی عربی کیوں نہ آئی اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو فالو کر رہے تھے جو عربی انگریزی اور فارسی نہیں بولتے تھے اردو پنجابی بولتے تھے اگرچہ باقاعدہ انہوں نے بیٹھ کے آپ کو اس زبان کے خواہد و زوابت نہ بھی بتائے ہوں اور یہ نہ بھی کہا ہو کہ بیٹے تو میرا شاگرد ہے تو پھر بھی جو زبان امہ مولتی ہے بندہ بولنا شروع کر دے جو بولی والد صاحب بولتے ہیں بندہ بولنا شروع کر دے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کو فالو کرتے ہیں بغیر کسی شخص کے پیچھے چلے آپ رہ نہیں سکتے آپ کو کسی کے پیچھے چلنا ہے اور ہم چل رہے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ دنیا داروں کے پیچھے چلتے ہیں اور جس طرف سارا زمانہ چلتا ہوتا ہے ادھر چلتے ہیں اور اب تو یہ پوزیشن بنی ہے کہ ہم نے ہم نے یہ دیکھنا شروع کر لیا ہے کہ لوگ کس کو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے تو ہم بھی ادھر چل پڑتے ہیں کسی نہ کسی کے پیچھے جو چلنا ہی ہے تو بہتر نہیں بندہ داتا گنج بک کیلئے جو میری کے پیچھے چلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زیادہ اچھا نہیں کہ بندہ حضرت خاجہ مہینہ دینا جو میری کے پیچھے چلتے ہیں سبحان اللہ وہ بہت ہی سیانہ نہیں جو کہتا ہے میں غوث آدم شیخ عبدالقادر جلانی کے پیچھے چلتے ہیں سبحان اللہ یہ زیادہ بہتر نہیں کیا ہوں ان کے پیچھے کیوں چلیں اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان کے پیچھے چلتے ہیں بے شاہدہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا سبحان اللہ اتنی بات رب کریم فرما دیتے ہیں تو لوگوں کو پتا تھا کہ سیدھا رستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے بہت کل پتا تھا لیکن فرمایا اپنی مرضی کی تشریح نہ نہ کرو تمہارا رب تمہیں وضاحت کر کے بتاتا ہے کہ سراد اللہ زینا ان امت علیہ ان لوگوں پہ رستے پہ چلو جن پر اللہ نے انعام فرمایا جن پر اللہ نے یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی زندگی کو پڑھیں ان کی حجات کو سنیں ان کی طریقوں کو اختیار کریں ان کی طریقوں کو اختیار کریں ان کی دیکھو اگر آپ اپنے بزرگوں کے طریقوں پر چلیں گے نہیں نا تو خالی اظہار نسبت سے آپ کو بھی نہیں مزا ہے انہوں نے بندہ ڈسٹرپ رہتا ہے وہ کہتا یہ کیا بات ہوئی یار بزرگ میرے ادھر جا رہے ہیں اور میں ادھر جا رہا ہوں طریقے پہ چلیں طریقے پہ یعنی خالی یہ کہہ دے نا میرا فلانے سے بڑا رشتہ ہے اس سے بات نہیں بنتی اور یہ سمجھ نہیں آپ دنیا داری کے لحاظ سے بھی اگر آپ کہیں نا کہ وہ فلانا آدمی میری برادری کے میرے قبیلے کا ہے تو فٹا فٹی لوگ مانتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ تیرا اور اس کا رہنا سینہ ایک جیسے رسم اور عباد ایک جیسے چونکہ برادری اور قبیلوں کے طریقے آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں اللہ بولے جا یعنی کہہ دیا جی میں چشتی ہوں تو لوگ پوچھیں گے نہ کیونکہ تیرے اندر کوئی خاجہ صاحب والی بات بھی پائی جاتی ہے کہ نہیں میں اس قبیلے سے ہوں جن کو نقشبندی کہا جاتا ہے تو پوچھا جائے گا کہ حضرت باولک نقشبند بخاری حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات افکار کا بھی کوئی اثر ہے کہ نہیں میں بڑا مضبوط سوروردی ہوں تجھے پتہ ہے شایخ شاہب الدین سوروردی نے کتاب کون سی لکھی ہے اس کا نام آتا ہے ساری زندگی کیارے بھی دلائی گوز پاک کا نام لیا لیکن اگر گوز پاک کے دو لفل بھی ہمیں یاد نہ ہو آپ نے نراز نہیں ہونا نہیں یاد ہوتے پوچھنے کیسے دیکھے گوز پاک کا کوئی کال سنا ہو نہیں یاد ہوتے مزاج نہیں طبیت بس ٹھیک ہے مزاج ہے ہمارا ہم جدر ساری دنیا چل رہی ہے ہم بھی ادھر چلتے ہیں تعلیمات کو سمجھیں ان کے طریقے کو سمجھیں گوز پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مادرزاد ولی ہیں نانا بھی ولی ہیں والد بھی ولی ہیں خوبی بہت بڑی ولی ہیں گوز پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خاندان ساداس میں تھے ہیں حسنی حسینی ہیں لیکن گوز آزم نے کوئی غیر فطری کام نہیں ہمیں سمجھایا گوز پاک نے بیٹھ کر تعلیم آسل دی باقاعدہ گیارہ بارہ سال مستادوں سے پڑا میں کیسے مانمو شخص کو جو کہتا ہے میں علمے لدنی والا ہوں جی خالی دعا سے کام چل رہا ہے او بھئی دعا سے کام چلتا ہے کون منا کرتا ہے لیکن غوز پاک کے خاندان سے پڑا تو ولیوں کا خاندان ہی کوئی نہیں تو دعا دے دے تو کام چل جاتا ہے انہیں قرآن پڑا عدیس پڑی فقہ پڑی اصول پڑے ان کو آگے پہنچایا نہ کریں یہ ظلم قوم کے ساتھ نہ کریں جاہل لوگ لاکھے مسلم کر دیں ہیں بٹھا دیں ہیں اور میں آپ کو بڑے تجربے کی بات بتاتا ہوں جاہلوں کی پیری مریدی عالموں سے زیادہ ہے اللہ 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 راض ہو گیا ہو پریشان ہو گیا ہو لگ رہے آپ پریشان ہو گئے ہیں پریشان ہو گئے ہیں کوئی سوچے کہ مسئلہ کا کرنا کیا ہے علماء عالم بچارہ نہ تو کرامہ سنا سکتا ہے جھوڑ کیسے بولے گا کوئی بات اس نے اگر بیان بھی کرنی ہے تو پہلے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل کوئی اصل ہے کہ نہیں تو جاہل تو فارض ہے نا جو مرضی کہہ دے گا کام چلتا ہے ان کی کرامتیں بھی زیادہ ہیں اور بڑے پکے پیڑے الفاظ کے ساتھ کہیں گے یہ ہمارے حضر ساتھ دعا بھی نہیں کرتے وہ بھی کسی سے کراتے نظر کئی فائد ہے میں کہا وہ تقریب نہیں کرتے میں کہا ہندی نے اسو تان اسو کرتا ہندی ہندی تو ضرور کرتا انہیں جوگہ نہیں بچا رہا اس لئے اس نے مولوی ساتھ رکھا ہوا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں اس کو سمجھے آپ کہتے ہیں جی نہیں یہ تقریر کرنا مولویوں کا کام ہے مولویوں کا کام ہے بیالیس سال بیالیس سال فورٹی ٹوئیئر غوث پاک جلانی نے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو تقریر سنائی ہے اگر اس کو اب خالی مولویوں کا کام سمجھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں مبارک ہو پھر تو غوث پاک بھی مولوی نکل آئے ہیں مزا نہیں آگیا مولوی ہونے کا کیا تماشا بنایا بھارہ سال تعلیم حاصل کی پھر دین پہلانے کے لئے کون سا ذریعہ میں تعویز لکھ کے دیتا ہوں میں کائن ہوں اور میں تلاش کرتا رہا ہوں کہ غوث پاک نے تعویز کون کون سے لکھے ہیں مجھے ملے کوئی نہیں سفید رنگ کی بوتل میں دم کرتے تھے یا کالے رنگ والی میں مجھے کوئی نہیں ملا صدقے کا بکرا کون سا مگاتے تھے یہ مجھے ملا کوئی نہیں سوا پانچ کنو چینی کس وقت مگائی ہے میری سمجھ میں نہیں آیا یہ جتنے خاتے بنا لیئے ہیں بارہ زارزہ افران کا دے دو تویز لکھنا ہے یہ ملا نہیں غوث پاک کی زندگی غوث پاک نے تعلیم حاصل کی اور پھر غوث پاک نے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو دین بتانا شروع کیا فرماتے ہیں پہلے چوٹی مسجد تھی لوگ زیادہ ہو گئے لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ فلانی چیز کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ اس وجہ سے مشہور ہو گیا ہے تو پھر وجہ وہ تو آپ بھی استعمال کاری سکتے تھے اگر یہ پتہ ہے نا کہ اس طرح مشہور ہو گیا ہے تو پھر آپ نے بھی ہو جانا تھا یہ پیچھے وجہ نہیں ہوتی خدا کا فضل ہوتا ہے آج تو چلو کوئی کسی میڈیا سے کسی ذریعے سے معروف ہو جائے تو غوث پاک کے زمانے میں کیا ذریعہ تھا جی شایئے کوئی نہیں پھر جب اللہ تعالی انتخاب فرمائے اور مدد کرے اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ذرائع جدید استعمال ضرور کرے لیکن ان کو سبب سمجھیں باقی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں وہ مدد نازم فرمائے مدد دے تو کام ہوتا ہے غوثیانوں کہتے ہیں چھوٹی مسجد پھر لوگ بڑھ گئے تو مسجد بڑی میں جانا پڑ پھر راش وہاں بھی زیادہ ہو گیا کن لوگوں کا تبیز لینے والوں کا ہاں نہ کرو نہ دعا کرانے والوں کا بھوک والوں کا تقریر سننے والوں کا راشو کا ساری کتابیں دیکھ لیں آپ جتنی آج تک لکھیں کون لوگ آتے تھے بول کے بتاؤ تقریر سننے والے کون خطاب سننے والے اپنا اپنے لیے کچھ فائدہ نے دے والے پہلے چھوٹی مسجد پھر بڑی مسجد پھر جامع مسجد پھر عیدگاہ میں ڈیرہ لگایا پھر وہاں بھی حالات اور ہو گئے پھر غوث پاک نے نہ کھلے میدانوں میں لوگوں کو بٹھا لی اور چونکہ پیچھے ہماری طرح مازاللہ کوئی دنیا بھی مقصد نہیں تھا آج تو میری طرح کے لوگ اللہ عزت دیتا ہے تو رنگ ان کا اور ہو جاتا ہے مقصود اللہ کی رضا اللہ کی رضا مقصود ہو تو بات کرنے والے کا بھی مزہ دوبالا ہو میرے غوث پاک جلانی رضی اللہ تعالیٰ تقریر کر رہے تھے تو بارش آگئی ستر آزار کا مجموع ستر آزار اور بغیر سپیکر کے تقریر سبحان اللہ اور جیسی سمجھ پہلے بیٹھے آدمی کو آ رہی اب ایسی آخری کو بھی آ رہی سبحان اللہ بارش آگئی بارش اور جل تھل می برسنے لگا تو غوث پاک تقریر کرتے جا رہے ہیں ہلکے بھی در ادھر نہیں ہوئے بہت دو جملے کہے تقریر روک کہنے لگے اللہ تو دنوں کے حال تو جانتا ہی ہے اگر یہ بندے میں نے اپنے لئے کٹھے کی ہیں تو بھگا دے سارے اگر تیرے لئے کٹھے کی ہیں تو پھر بھی دری مر دی ہے موقع تھے یہ دو جملے تھے کہ کمال تھا پھر بغداد سارے میں بارش ہوتی تھی پر وہاں نہیں ہوتی تھی یہاں غوثی آزوں کی محفظ پھر نہ بادل بھی ذرا ہٹ کے برستا تھا کہ یہاں سے ہٹ کے برسو یہاں شیخ عبدالقادر جلانی لوگوں کو مصطفیٰ کا دین پڑھا رہے ہٹ کے گزرتا تھا آپ نے وحث فرمایا تبلیغ فرمائی چار چار سو آدمی کاغذ کلم لے کے بیٹھتے تھے جو غوثی آزم کے بیانات لکھتے تھے آپ جو جملے کہتے تھے وہ نوٹ کرتے تھے چار چار سو آدم تو سارے تابدار اس زمانے میں بھی نہیں تھے اور نہ ہی ہو تو مزا آتا ہے یہ تھوڑے سے ہو نا دوسرے بھی تو چلو یہ ہی کہہ لو کہ نظر نہیں رکھتی اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں جی نہیں کوئی پڑھ کے پھوکتا ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ ہے ایک شہگیہ جب بھی نجا تھے صرف نحب کے امام تھے تو وہ بھی کہنے لگے اپنے ایک شاگر تھے کہ تیرا پیر کیا سوگاتا ہے لوگوں کے جنہی دنیا جاتی ہے تو وہ مرید تھے نا شاگر دن کے تھے کہنے لگے کوئی نہیں یہ کونسا مشکل مسئلہ میرے ساتھ چلیں چل کے دیکھ لیں تو وجہ میرا محبوب نہیں جھٹا جنوے کے چند شرمہ دیکھتے آنا چل دیکھ لیتے ہیں آجا تو شیخ کہتے ہیں وہ پہلے دن گیا گیا تھا وہ چیرے پہ کپڑا ڈال کے کوئی دیکھے نانا کہ اتنا بڑا مفتی بھی کسی کی تقریف زندہ امام راضی کہتے ہیں علم بھی ہجاب بن جاتا ہے نہیں تربیت نہیں انہیں دیتا بندہ کہتا ہے میں پڑا لکھئی پڑا آڑ جاتا ہے شیخ جاہ جاہ کہتے ہیں مچھرے پہ کپڑا ڈال کے گیا پر جب غوث پاک کی محفل میں بیٹھا رب رسول کی بات سنی یوں لگا کہ ساری باتیں میری کر رہے ہیں یہ میری تربیت ہو رہی ہے پھر کپڑا آستاشتا سرک نے لگا پھر میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اتنا بڑا ہو کہ تو بھی تقریر سنتا پھر میں نے کہا جس نے دیکھنا ہے دیکھے اب بھا ٹھیک ہو گیا غلامی کر لی تو کر لی آزم یاں تے لائیے ہی تے جے لائیے تھے پھر توڑ دے بھائی دیکھ رہا جس نے وہ دیکھے حضرت غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا کہتے ہیں میں نے عجیب نظارہ دیکھا غوث پاک کی تقریر ختم ہوئی تو ادھر تھے پانچ بندے کھڑے ہوئے غضور چور تھے پھر آپ کی بات نے دل صاف کر دی آج کے بعد پکی توبہ کر دی محنت کر کے لوگوں کا مال بھی واپس کریں گے پھر دس ادھر سے کھڑے ہوئے غضور بڑا لوگوں کو لوٹا ستایا آورو ریزی کی آج ہم امیر ہو کے غریبوں کے پیر پکڑیں گے جاتے دس ماہ سے کھڑے ہوئے غضور ہماری ماں روتی رہی پر ہم نے سنا نہیں پھر آپ کے قربان جائیں جو آج آپ نے رنگ بھرا ہے نا آج انشاءاللہ تب تک نہیں سوئیں گے جب تک امہ دعا نہ کر دیں جب تک راضی نہ ہوں گے جب یہ رنگ دیکھا نا شہر جاہیہ کہتے ہیں میں تو پھر بدل گیا اگلے دن میں ایک دھاگا لے گیا لمبا سارا آج میں نے گنا ہے کتنے بندے توبہ کرتا ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں نوٹ اور تین تین بندے ہوتے ہیں نوٹ گننے والے اور شرم آتی ہیں یہ سٹیٹس رہ گیا غوث پاک کی محفل میں گنا جاتا تھا کتنے لوگ توبہ کرتا دھاگا میں لے گیا چادر میں نے اوڑ لی اور جب محفل ختم ہوئی تو میں حضور غوثی آدم کے قریب ہی میمبر کے بیٹھا تھا پانچ بندے کھڑے ہوئے آج توبہ کرتے ہیں میں نے پانچ گرہیں لگائیں بعد میں گن لوں گا یہ طریقہ تھا اس دور میں گرنے کا گرا لگا لو گنڈ لگا لو پانچ لگائیں پھر چھے کھڑے ہوئے جلدی سے چھے لگائیں پھر سات کھڑے ہوئے توبہ کرنے والے یا تو چھے چھے ساتھ ساتھے میں لگاتا تھا پھر بیس بیس پچیس پچیس چالیس چالیس پھر پچاس پچاس پھر سو سو کھڑا ہونے لگا اب میرے لیے گرے لگانے مشکل ہو گئے میں کبھی بندے گنوں کبھی غوث پاک کو دیکھوں کبھی دھاگا دیکھوں جب میں پوری طرح اُلد گیا نا تو غوثِ عاظم نے کرم کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے یحیاء یار تُو نے عجیب کام شروع کیا ہے میں دلوں کی گریں کھولتا جاتا ہوں تُو لگاتا جاتا ہے میں یہاں گریں کھول رہا ہوں اور تُو لگا رہا ہے اور پھر بھی اپنی کرامت نہیں بنائی کرامت نہیں بنائی فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے یہ خدا کے فضل سے کر رہے اور فرمائے یحیاء خدا کا فضل گنا نہیں جا سکتا شمار نہیں کیا جا سکتا پانچ ہزار یہودی اور عیسائی غوثِ عاظم فرماتے ہیں وہ تو وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو میرے آرپے کلمہ پڑھ کے مسلمان آپ آج کروڑوں کی عبادی میں رہتے ہیں اس لئے پانچ ہزار کو چھوٹا سمجھتے اور جہاں عبادی کل پچیس ہزار ہو اور اس علاقے میں یہودی عیسائی ہوں ہی اتنے ہوں ہی اتنے اور وہ سارے ہی آکے غوث پاک کے آج پہ کلمہ پڑھ جائیں پھر آپ انتازہ فرمائیں کہ حال کیا ہوں گا اور جنہوں نے توبہ کری وہ تو لاکھوں میں گنے نہیں جا سکتے پتہ کیا ہے ہم لوگوں نے دین کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھنا ہے پھر ہمیں دین فائدہ دے رہا ہے غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نصبہ مدرسے میں بیٹھ کر سبق پڑھاتے تھے اسباق بھی پڑھاتے تھے بچوں کو سبق دیتے تھے اور بقائدہ سبق جو کتاب و سنت کے ہمارے مدارس میں مروجہ اسباق ہیں وہ پڑھایا کرتے تھے اور صبح کے وقت تفسیر کا درز دیتے تھے اثر کے بعد فقہ پڑھاتے تھے آپ یہ سمجھو یار ایک بات میری بات اچھی طرح سمجھنا ایک صوفی صاحب تربیت کر رہے ہیں اپنے لفظوں کے ساتھ اس تربیت میں زیادہ اثر ہوگا کہ اگر وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے تربیت کریں گے تو اس میں زیادہ اثر ہوگا بھولا کریں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے لوگ سمجھتے نہیں بات کو کہتے ہیں کہ وہ حضرت کی باتیں سن کے آئے ہیں اوہ بھائی حضرت اگر در سے قرآن دیں گے تو وہ نکلے گا عدل کے موں سے پر پیغام اللہ رسول کا ہوگا وہ تربیت اس رنگ میں کریں اگر وہ در سے حدیث دیں گے تو وہ سمجھائیں گے ہمیں ہی پر پیچھے جو بات ہوگی وہ مدینے والے رسول کی ہوگی یہ ہمارے بزرگوں نے اس کو آپ سمجھ لیں یہ تربیت قرآن و سنت ہے ہم اللہ والے کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری سوچ کے مطابق قرآن و سنت کی ہماری عقل کے مطابق تشریح کر کے ہمارے دل میں اٹھار دیتے ہیں اتنا سا مسئلہ اب غوث پاک سبب بھی پڑھاتے درس بھی دیتے ہفتے میں تین تقریریں کرتے ہیں اتوار والے دن صبح جمعہ والے دن صبح اور منگل والے دن رات تین تقریریں یہ جو مقصد ہوتا ہے نا مقصد یہ بڑے انتہان لیتا ہے آپ لوگ کتنے سارے آئے ہیں دوستوں نے کتنا بندبس کیا خدا نہ خواستہ مجھے کوئی مجبوری بند ہے میری فیملی ہے میرے معاملات ہیں اور بہت سارے رشتوں میں بندہ ہوا آدمیوں نے اب یہاں لوگ جو ہیں ان کو کیسے یہ سمجھا جائے گا وہ کہیں گے ٹائم بھی دیا پوسٹر بھی لگ گئے تیاری بھی ہو گئے صاحب آئے کیوں نہیں آپ اندھالہ کر سکتے ہیں کتنا کٹھن ہو جاتا ہے مرحلہ رات میں فجر سے تھوڑی دیر پہلے پہنچا اور صبح میں میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ڈھائی تین گھنٹے سو سکا ہوں حالانکہ ہم بڑے آرام میں ہیں کوئی لمبی جوڑی مشکلات ہمیں نہیں ہیں گاڑیوں کا سفر ہے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن اس کے باوجود کئی دفعہ منت کرنی پڑتی ہے نین کی کہ چل تھوڑی دیرہ آئی جاؤ یعنی وجود ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اب کریں ابھی بھی ایک دو جگہ پہ جانا ہے مجھے اور پھر میں کئی دفعہ کہہ چکھوں کہ ابھی بھی رزانہ تین چار درجل لوگ نراز بھی ہوتے ہیں کہ ٹائم نہیں گیتے ہیں وہ معاملہ الگ ہے لیکن میں کہتا ہوں کتنی آسانیوں کے باوجود ہمارا یہ حال اتنی سہولیات ہیں ہمیں بڑی آسانی میں بڑے بڑے آسان سفر ہیں آسان گاڑیاں ہیں آپ جا سکتے ہیں غوث پاک کا زمانہ فقدان سہولیات کا اور مقصد کی لگن یہ کہ ستر بار بندہ آگیا تقریر سننے اور یہ کہ لوگ آئے ہیں مہینوں کا سفر کر کے کوئی گھوڑے پہ کوئی ہونٹ پہ کوئی خجر پہ کہ غوث پاک سے بات سنیں گے اللہ دل صاف کرے گا تقریر بھی تیار تھی اور اپنے بیٹے کا جنازہ بھی تیار یہ سونا ہی میرے دو خویچراز ہے کسی لے کان میں کا حضور جنازہ وہی ٹائم ہے تیاری ہو گئی اور وہی محفل کا ٹائم ہے تو تھوڑا وقت تبدیل کرنے تو غوث عظم فرمانے لے گئے میرا رب کریم جانتا ہے کہ یہ وقت لوگوں کے آنے کا اگر بیٹے کے لئے جنابِ اسرائیل کو بھیجا ہے تو جس وقت میں اللہ راضی ہے میں بھی راضی ہوں حضور کریں گے کیا فرما ہے جنازہ تیار کر کے محفل میں آ جانا میں چار تقبیریں پڑھ کے پتر کا جنازہ پڑھا دوں گا تم میرا بیٹا رب رسول کے حوالے کرنا اور میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کا دین سکھوں یہ لگانے مقصد یہ درد ہے اس درد میں لپیٹ کر تقریریں نہیں ہوتی پھر وہ دین روحوں تک اتر جاتا ہے اس درد کے اندر جب لپیٹ کر حضور غوث پاک نہیں یعنی میمبر سے اترے اور بیٹے کا جنابہ پڑھایا پھر میمبر پہ بیٹھ گئے پھر رسول اللہ کر دی اور زندگی ساری دین پڑھا اور ساری زندگی پیغام دیا اور اللہ کے بندوں سے پیار کیا رب کریم کے بندوں سے محبت کی غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کشتی جہاں چلتی تھی دجلہ کے کنارے وہاں کھڑے تھے تو ایک غریب آدمی رو رہا تھا تو غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بلا کے کہا کیوں روتے ہو کہنے لگا حضور غریبی مستقل رونے والا مضمون ہے یہ موضوع ہی رونے والا ہے سب روگاندہ روگ محمد جس دا نام غریبی کانڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی یہ عنوان ہی رونے والا میں کیا کروں فرمائے کیا ہوا عرض کی حضور غریب ہوں کر آیا کوئی نہیں تھا بیٹھ گیا ہوں کشتی پہ ملا مجھے جانتا ہے میرے محلے کا ہے میں نے اسے کہا پیسے بھاد میں لے لینا مجھے سفر کرا دے لیکن اس نے کہا میں نے مفتخوروں کے لئے کشتی نہیں بنائی نیچے اتار دے حضور چلو نہ لے جاتا بات الگ تھی لیکن سارے محلے داروں میں جو میری زلط ہوئی وہ مجھے بڑی تکلیف کر گئی غوث پاک نے تسلی نہیں دی میری تھوکی نہیں دی گھر گئے سو دینار لائے ملاہ کو بلایا اس کو سو دینار تھما کے فرمانے لگے آج کے بعد جو غریب آئے نا اسے رسوار نہ کرنا اسے عبدالقادر جلانی کے قرائے پہ سفر کرنا اسے عبدالقادر جلانی کے قرائے پہ سفر کرنا یہ قرائے اور جب ختم ہوگا تو پیسے اور بھی دوں گا لوگوں سے پیار کیا اللہ کے بندوں سے محبت فرمائے آنے والوں کا خیال بکھ اب ایک مسئلہ ہے بدگمانیوں کا اس کا علاج ہے کوئی نہیں تبجھو ہے میری بات پر وقت ہو گیا بس میرے خلال ساڑھے تینی ہوتی ہے نا حصل کیا گا تو میں بس بات سمیٹھنے لگاؤں بدگمانیوں کا کوئی علاج ہے نہیں کچھ لوگوں کو اس دور میں بھی بدگمانیاں تھی کہ دیکھو اتنے سارے دن آپ توفے تائف اور فلانی شہر لوگوں کو توفے آتے نظر آتے ہیں واپس جاتے نظر نہیں آتے ہیں اللہ اکبر لوگوں کو آتے نظر آتے ہیں پر واپس جاتے نظر نہیں آیا بڑا بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو ہر چیز کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے اور آپ بڑی مشکل میں آ جائے ہیں غوث پارتے ہیں نا سو گھوڑے مولا علی کاری نے لکھا سو گھوڑے غوث پار میں کٹھے خرید لئے خریدے بھی ضرار بھی نسل کے سبحان اللہ ترجمہ کرنا اجدہ کی بند ہے اس گلدہ سبحان اللہ یعنی سوا کروڑ علی پجار ہوتے وہ بھی سو سبحان اللہ بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے سبحان اللہ بڑے چنگے لوگوں کو سبحان اللہ کی جب ایسے ایسے مفتہ نکل دی نہیں دو سو بولوی صفدہ کی کام میں پینیاں گڑیاں وہ کٹھیاں وہ اہگر تو غوث پار میں سو گھوڑے کٹھی یہاں ایک روایت ہے کہ پچاس پچاس گھوڑے عربی نسل کے میں کہے اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے آن لینڈ کروڑر کمانا ایک غوث پار کا مرید تھا تو ایک شخص چینے لیں گے چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں ملنہ علی کاری نے اس کو لکھا ہے تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس اس نے کہا چل تو سیئے وہ لے آیا پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پار کے اسٹبل میں پچاس گھوڑے بندے ہوئے پہلے شکوا کہنے لگے یار غصہ نہ کرنا یہی ہوتی ہے نا بات صاحب یہی ہوتی ہے غصہ نہ کرنا ویسے ایک گھوڑے سے بھی کام چالی سکتا ہے اللہ آپ کو بتا نا بڑا بڑا لوگوں کو یاد آتا ہے غریبوں کی بچیاں اور فلانی شہ اور غریب اور یہ بڑی پر چیزیں یاد آئے اس کو بھی یاد آئے غصہ نہ کرنا میں اب اس بیچارے کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا کہ حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہی ہے لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں پھر آپ کا ان کانیوں میں علجنا بنتا نہیں پھر آگے تو باتیں پہلے کتی نا سوچتے پہلے تو بات ہو گئی اب تو عمل کرنا ہے تو ہوتے ہیں کچھ کچھے بندی بھی جو سارے دن کسی دے سیدھے ہونے میں ٹائم گزار دیتے ہیں اور جب تک پکے ہوتے ہیں تب تک کام ایک ہرہ خدم ہو جاتا ہے غصہ فاک کا وہ مرید کرنے لگا یاد بات تو تیرے ٹھیک ہے پھر چلو میں پتہ کروں گا پچاس کیوں ہیں آئے ملے لیکن وہ روز تانگ کرتا وہ بندہ پھر پوچھا ہے پیر صاحب سے پچاس گوڑے کیوں رکھیں پھر پوچھا ہے پیر صاحب سے یہ اُس شخص نے لکھا ہے جنہوں نے مشکات کی شرعہ بھی لکھی ہے محسوسی درویش کی بات نہیں کر رہا ایک محدش کی بات کر رہا جنہوں نے بات لکھی ہے فرمانے لگے وہی بندہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا جیگر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب نے کہا کہ تیرا الہ صرف ایک صدت میں ممکن ہے عربی نسل کا گوڑا ہو اسے زبا کریں گے اس کا جگر نکالیں اللہ وہ تجھے کھلائیں گے دوائی میں اور پچاس گوڑے ہوگے تو ٹھیک ہوگا اللہ 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 مسئلہ جب یہاں تک پہنچ گیا تو مرتا کیا نہ کرتا سبحان اللہ پھر اپنے وسنگی سے کہنے لگا چال پیر صاحب کے پاس سبحان اللہ انہوں نے کہا میں نہیں ہوں جانا سبحان اللہ اس نے کہا نہیں تیری میرے اور تو کوئی کیسی اور چیز پر بیٹھے ہو اللہ کا واسطہ وہ مانے گئے نہیں اس نے کہا پیر پکڑوں گا میں منت کروں گا میں خدا رسول کے واسطے دوں ایک دفعہ چل برنا مر جاؤں گا مرنے والا بندہ کیا کرے جب موت سامنے نظر آئے تو گیا گاؤس پاک کے پاس اور کہتا ہے سارے رستے سوچتا گیا کہ پیروں پہ ساکھ لکھوں گا پگڑی اتاروں گا یہ کروں گا منت کروں گا ماں کی بات سناؤں گا اپنی بہنوں کا واسطہ دوں گا بڑا کچھ کروں گا حضور آؤس کے صدقے مان جائیں چھوٹے بچوں کی بات سوچ سارے رستے تیاری کرتا گیا لیکن جب گاؤس پاک جلانی کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو شیخ عبدالقادر جلانی دیکھ کے مسکرائے مانے لگے اور یار تجھے بڑا شکوا تھا میرے گھوڑوں پر اصل میں نا تو ایک دن میری گلی سے گزر رہا تھا میں نے تیرے ماتھے پر نظر ڈالی تو سمجھ آگئی تو بیمار ہو جائے گا اور تیرا علاج بھی پچاس گھوڑوں سے ہوگا میں نے پچاس کیا کرنے تھے میں نے تو تیرے لیے مگا کے لکھے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا وہ خدا کے بندے تیرے لیے رکھیں فرمایا چہرہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں وہ میرے مرید ہی ڈالے گے تو روز آیا کر ایک لے جایا کر اپنا علاج کرا کرنے لگا حضور مرید کر لے فرمانے لگے جو اتنے امتحان لے کے بیعت کرے اسے نہیں کیا کرتے تو مرید ہی ہے تو لے جاں کھا اور آج تک لوگوں کو بدگمانیاں ہوتی اور جو عمل کرنے والے تھے اللہ والوں کی بات ماننے والے تھے وہ بات مان کے درجات بھی لے گئے اور جو کہانیوں میں تھے وہ بچارے آج تک کہانیوں میں ہیں ابھی تک ان کے ارجبرہ اور ہنسہ کا ریزلٹ کوئی نہیں آیا ابھی تک یہاں کہانیاں ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سارے زندگی پڑھو گے تو جو تیس سب سے زیادہ نظر آئے گی وہ اللہ کے بندوں کا پیار غریب سے مجبور سے گناہ گار سے گناہ گار کے ساتھ آپ کا پیار یہ ہے کہ آپ اسے نیکی کی طرف مائل کریں گناہ انسان کو کھا جاتا ہے گھن کی طرف چاٹ جاتا ہے اگر آپ اس کی اصلاح کر دیں گے آپ نے اس کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کر دیں تو یہ ساری تربیت حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فیض سے فیضی آپ کروائے